بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عارف شاہ دیسی فوڈ میں آج بنا رہے ہیں شب رات پہ سپیشل سوجی کا حلوہ بہت ہی مزے کا یمی ڈیلیشیس اور بہت ہی خوبصورت مزدار حلوہ بنتا ہے تو اس حلوے کے لیے ہمیں چاہیے سب سب سے پہلے سوجی کو ہم نے ایک گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھنا ہے پانچ سو گرام سوجی لیے میں نے جس میں دو گلاس پانی کے پانچ سو میلی لیٹر پانی شامل کریں گے اور ساتھ ہی جائے گا دو سو پچاس میلی لیٹر دودھ یعنی کہ ایک پاؤ دودھ اور اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور اسے ایک گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیں گے اس کے بعد ایک کڑائی لیں گے اس میں ڈالیں گے دو سو پچاس گرام گھی ایک پاؤ گھی استعمال ہوگا پہلے گھی کو اچھی طرح سے گرم کر لیں گے جیسے گھی تھوڑا تھوڑا سے گرم ہونا شروع ہوگا تو اس میں شامل کر دیں گے چینی چینی اور سوجی ہم نے برابر رکھنی ہوتی ہے تاکہ میٹھا اس کے برابر ہوتا ہے پانچ سو گرام ہم نے سوجی لیے تو پانچ سو گرام چینی کا استعمال کریں گے اور ساتھ ہی تھوڑا سے پانی ڈالیں گے تاکہ چینی اچھی طرح سے پگل جائے اور اس کا شیرہ بن جائے جی پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح سے چمچ جلائیں گے کر دیں گے تاکہ چینی اس میں پگل جائے اور چینی کا کلر تھوڑا سے چینج ہو جائے گا براؤن کلر کی ہو جائے گی جیسے ہی براؤن کلر جس کا ہو جائے گا چینی کا تو اس کے بعد چولے کی آنچ ہلکی کریں گے اور جو مکچر ہم نے بنا کر رکھا ہے سوجی دودھ اور پانی کا تو اس ٹائم پر اس کے اندر شامل کر دیں گے چولے کی آنچ ہلکی رکھنی ہے اور ساتھ میں یہ شامل کریں گے چمچ سلاتے رہیں گے بہت ہی اتیاد سے آرام سے سپون سے کیونکہ کافی اس کے چور ہوتا ہے اور اس میں سے شیرہ جو باہر آنے لگتا ہے تو آرام سے آپ نے چمچ چلانا ہے اور اسے پکانا ہے ہلکی آنچ پر اور اچھی طرح سے چمچ چلاتے رہیں گے مکس کرتے رہیں گے اب یہاں پہ چمچ ہم نے چھوڑنا نہیں ہے جی تو اس ٹائم تک ہم پکائیں گے تقریباً دس منٹ لگیں گے اسے پکنے میں دس منٹ تک چمچ ہلاتے رہیں گے چمچ چھوڑنا نہیں ہے ہم نے کیونکہ اگر چمچ چھوڑ دیں گے تو یہ سوژی کا حلوہ جو ہے یہ کڑائی کے ساتھ لگنا شروع ہو جاتا ہے تو اچھی طرح سے ذرا بھاری ہاتھ کے ساتھ چمچ چلاتے رہیں گے کیونکہ اس میں ذرا چمچ چلانا مشکل ہو جائے گے ساتھ ساتھ آپ چمچ چلاتے رہیں گے ہلاتے رہیں گے اس ٹائم تک پکانا ہے جب تک کہ اس میں تمام پانی خوشک نہ ہو جائے اور جب یہ گی چھوڑ دے گا اوپر الگ سے آنے لگے گا تو اس میں اور اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا تو ہلوہ ہمارا تیار ہو گا اس وقت اس میں شامل کر دیں گے ڈرائی فروٹ جو بھی آپ ڈالنا چاہے میں اس میں شامل کر رہا ہوں کشمش کھوپرا بادام اور ساتھی جائے گا پستہ اچھی طرح سے ایک بار اسے مکس کر لیں گے اور تھوڑی دیر تک پکائیں گے تاکہ ان تمام ڈرائی فروٹ کا ذائقہ ہلوے کے اندر مکس ہو جائے یہاں پر ایک منٹ کے لئے تقریباً ہاتھ کو روک کے رکھیں گے چمچ نہیں ہلائیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی پانی ہے آئل اچھی طرح سے اوپر گی یا آئل جو بھی آپ نے استعمال کیا وہ اوپر آ جائے گا تو اب اس کے بعد اچھی طرح سے پھر سے ایک بار اس میں چمچ چلائیں گے ہلائیں گے اسے اچھی طرح سے تاکہ تھوڑا سا ہلوہ سخت ہو جائے یہاں پر آپ کی مرضی جتنا اگر آپ ہلوے کو نرم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر آپ کا ہلوہ تیار ہوگا اگر سخت کرنا چاہتے ہیں تو اسے تھوڑا سا اور پکائیں گے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے تو یہاں پر ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا مزددار سوجی کا ہلوہ سپیشل شبرات ہلوہ تیار ہو چکا ہے جیسے ہلوہ تیار ہونے کے بعد پانچ منٹ کے لئے رکھیں گے اور پانچ منٹ کے بعد اسے سرف کریں گے ایک پلیٹ میں نکالیں گے اور ساتھی گرنش کریں گے کھویا ڈالیں گے پھیکہ کھویا استعمال کریں گے ساتھی ڈرائی فروٹس ڈالیں گے ڈرائی فروٹ میں جو بھی آپ کاجو بادام کشمش اس کے اپر ڈالیں اور ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا مزددار ہلوہ تیار ہے ہم تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ